سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب اور ان کی تقریر جو تھی وہ بہت ہی تکلیف دیتی یہ سب سے حیرتناک بات ہے کہ نرندر موڈی کو نواز شریف نے دنیا کا لیڈر قرار دے دیا دنیا کا عالمی رہنما قرار دے دیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے ایک انٹرویو دیا ورلڈ اکلیمڈ ریناؤنڈ جنرلسٹ کرسٹینا لیم کو کیا پاکستان اس سطح پر آ چکا ہے کیا پاکستان کا وہ سٹیٹس ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کو دھمکی لگائے موید یوسف جو اینے سے ان کے موہ سے وہ دل کی بات نکلی گئی دراصل وہ گھبرائے ہوئے ہیں پاکستان سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب اور ان کی تقریر جو تھی وہ بہت ہی تکلیف دیتی ان کی تقریر میں کتنا زہر تھا اور کس کے لیے زہر تھا اور نواز شریف نے کس کو دنیا کا لیڈر کہا یہ سب سے حیرتناک بات ہے کہ نرندر مودی کو نواز شریف نے نرندر مودی کو نواز شریف نے دنیا کا لیڈر قرار دے دیا دنیا کا عالمی رہنما قرار دے دیا پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایسے آیسولیشن میں پاکستان چلا گیا ہے کہ ایک عالمی لیڈر ان کو فون کرتا نہیں اور دوسرا عالمی لیڈر ان کا فون سنتا نہیں اب یہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے اور نرندر مودی کے لیے انہوں نے بولا پریزیڈنٹ بائیڈن ٹھیک ہے جی مان لی اس کے بعد نرندر مودی کو عالمی رہنما قرار دے دیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے ایک انٹرویو دیا ورلڈ اکلیمڈ ریناؤن جنرلیسٹ کرسٹینا لیم کو اور کرسٹینا لیم کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے جو باتیں کہیں ہیں اس کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رس کے سیکنڈ نائن ایلیون ایف یو ڈونٹ ریکنائز افغانستان انہوں نے کہا کہ ورک ویڈ تالیبان اور ریپیٹ ڈی ہورر آف نائنٹین نائنٹیز یہ کہنا ہے کرسٹینا لیم کیا پاکستان اس سطح پر آ چکا ہے کیا پاکستان کا وہ سٹیٹس ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور امریکہ کو دھمکی لگائے یا پاکستان انٹرنیشنل پاورز کو دھمکی لگائے یا پاکستان دنیا پوری دنیا کو یہ دھمکی لگائے کہ اگر تم نے افغانستان کو دسلیم نہ کیا تو ایک اور نائن الیون ہو جائے گا انٹرنیشنل کمیونیٹی جو ہے وہ پاکستان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو ہمیں دھمکی دی ہے یہ کہا ہے کہ جو اگر ہم نے تالیبان کو دسلیم نہیں کیا تو ایک اور نائن الیون ہو سکتے اور نائنٹیز جیسے جو خوف زدہ کرنے والا ماحول تھا وہ دوبارہ سے پیدا ہو سکتا ہے موید یوسف جو اینے سے ہے ان کے موں سے وہ دل کی بات نکلی گئی دراصل وہ گھبرائے ہوئے ہیں پاکستان ڈھرا ہوا ہے کیونکہ جو کام پاکستان نے کر دیا اب اس کام کے نتیجے بھی سامنے آنے لگے ہیں کل باجور ڈسٹرکٹ میں افغانستان کی طرف سے آتنکیوں نے فائرنگ کری جس کے اندر پاکستان کے دو سینک مارے گئے ابھی تک تو پاکستان یہ کہتا رہا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے انڈیا افغانستان کے اندر کانسلیٹ بنا کے بیٹھا ہے انڈیا کی ایجنسیز جو ہیں یہ کام کرا رہی ہیں رو یہ کام کراتا ہے پاکستان کے پختونخواہ علاقے کے اندر بلوچستان کے اندر جو گڑھ بڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو انڈیا وہاں نہیں ہیں اب تو انہی کے اپنے لوگ ہیں انہی کے تالیبان ہیں انہی کے مدرسوں میں ان کو انہوں نے پڑھایا ہے تعلیم دی ہے ان کو پالا پوسہ بڑھا کیا ہے ان کو ان کی رہنمائی کری ہے ان کے ساتھ اور بلکہ میں کہوں گا ان کو آگے کر کے پورا افغانستان انہوں نے فتح کر لیا ہے تو ابھی پاکستان کی ہی تو سرکار ہے افغانستان میں تو اب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ پسچم سمل جائے پسچم کے جو ملک ہے وہ تالیبان افغانستان کو مانتہ دے دیں ان کو گلے لگا لیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سے نائن الیون ہو سکتا ہے تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ اسی لئے کر رہے ہیں شاید وہ کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے ہیں جیسے میں نے کہا کہ نتائج اب سامنے آنے والے ہیں اور آ بھی رہے ہیں انڈیا کو بلیم کرتے رہے لیکن اب انڈیا باہر ہو گیا ہے تو اپنے لوگوں کو کیسے اور بے فکوف بنائیں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ بڑے کلاکار لوگ ہیں یہ کچھ نہ کوئی جرور نکال لیں گے اب دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے پاکستان نے ایسا نہیں بھی کہتا اور افغانستان کی حکومت کو یا وہاں پہ طالبان کی حکومت نہیں بن پاتی اور ان کے پاس فوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس جان کے لالے ان کو پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے ویسے تو یہ سب ہونے کی ضرورت نہیں وہ جس قسم کے جنگجو ہیں جتنے وہ اپنی زندگی میں ہتھیاروں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہیں دہشتگردی کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں بچا تو اب اس کے باوجود کے تھوڑا سا ایک سپوئیر ان کا ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی حکومت بنائیں گے اس کے باوجود اگر ایسے حالات ہوتے تو وہ کیا کریں گے وہ دہشتگردی کریں گے اور یہ تو بہت پہلے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ان کی حکومت بننے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نہیں بن رہی تو وہ دوسرے کو تھریٹ کرنے کے لئے ایسا کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا نام کیوں ایسی جگہوں پر آتا ہے پاکستان کا نام اس میں کیوں بیچ میں آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کیوں صرف صرف اس وقت پاکستان یہ کیوں جا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو ریکنائز جل سے جل کر لیا جائے کیا ہم تھوڑا سا سبر نہیں کر سکتے ہم نے ضرور دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی جلدی ہے اور ہم ان کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ہے کہ وہ مان جائیں اور پوری دنیا میں ہم سفارت ان کی سفارتکاری کرتے پھر رہے ہیں مطلب ہمیں پہلے اپنی سفارتکاری تو کر لیں ہمیں فون نہیں آ رہے ہمیں جو ہے امریکہ کے جو بائیڈن صاحب کا جو ہم فون کال کا انتظار کرتے رہتے ہیں نہیں کرتی بلکہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ بات بڑے اس سے اٹھائی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایک فیلئر ہے مکمل طور پر فیلڈ فورن پالیسی ہے ملک کو ڈیبو دیا ہے اور جو فورن پالیسی ہے عمران خان کی حکومت کی وہ مکمل طور پر فیلئر ثابت ہوئی ہے کوئی بھی دہشتگردی کا واقعہ دنیا میں کسی لوجک کی وجہ سے نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو تب بھی آپ یہ نہیں کہا سکتے آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھئے اس کی تو وجوہات تھیں تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کسی حد تک درست تھا تو وہ قطعی طور پر درست نہیں تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان سمیتھ دیکھیں نا پاکستان میں کوئی دہشتگردی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے دیکھیں نا یہ 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 وجوہات تھیں اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا تو کیا ہوا کہ اگر مکمل طور پر نہیں تو سانوی طور پر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ تو ہونے ہی تھا اس کی وجوہات تھیں تو صحیح تھا یہ ہوا تو کیا ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گورننس پرابلم تھی پھر ہم نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل جو عالمی دہشتگرد تھے وہ موجود تھے انہوں نے اپنا روٹ اپنا لیا اور اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنومک کرائسس تھا تو اس سب کی وجہ سے اگر ایسا ہوا یہ فرض کیجئے ہم کچھ اور باتوں کو بھی لے لیں ہم یہ کہیں کہ جو ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور جو سیکیورٹی کا خلاہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے جو مہاجرین ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہ ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس وجہ سے وہ ہوگا ملہب ہم خود سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا تاکہ جب وہ واقعہ ہو تو پوری دنیا یہ کہے کہ پاکستان کو تو پہلے سے بتا تھا یہ ہونا ہے کیونکہ پاکستان تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ اس کو تسلیم نہیں کرے آپ یہ نہیں کرے آپ یہ نہیں کرے تو یہ ہوگا تو دیکھیں یہ ہوگیا تو یہ ساری چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں ایک طرف تو دیکھیں نا ہم نے جو ہے وہ اس سیچویشن سے نکلنا ہے ایک تو ہم اسی پر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو زبی اللہ صاحب زبی اللہ مجاہد نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیئے جو انٹریوز میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا نرونی معاملہ ہے اور افغانستان کچھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بھائی ٹی ٹی پی کو تو وہ نہیں روکنے والے تو کیا وہ دھمکی لگا رہے ہیں یہ اہم نکتہ ایک آخری نکتہ پر چھوڑے جا رہی ہوں کہ کیا افغانستان کے طالبان نے ہمیں دھمکی لگا یہ کہ آپ دنیا سے کہہ کر یہ بات ہماری منوائیے ہمیں تسلیم کروائیے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا درونی معاملہ ہے کہ جب تک یہ یہ نہیں کریں گے تب تک ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا ان کو تسلیم بھی کر لیں ہم ہمیشہ سے ایک عرصے سے کہتے چلے آئے ہیں وہ ہمیشہ سے دہشتگرد ہیں اور رہیں گے اور وہ اپنا کام نکلوا لیں گے کام نکلوانے کے بعد بھی وہ ہماری سیکیورٹی کی کوئی وہ دیتے ہیں گارنٹی یا نہیں اس کو کچھ نہیں کیا